ہرے کی جس کا تبلیغ سے تعلق ہے اس کا بھی اور جس کا تبلیغ سے تعلق نہیں ہے اس کا بھی ایک اے رات آئے سوگی دھرگی ملگی ساتھ برابر اندوستان والے اس کی قدر نہیں کر پاتے لیکن عالم والوں کے نگاموں میں اس کی بڑی قدر ہے عظام الدین کی بڑی مفتی تفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وزیر نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف دینا ہم دونوں ہیں ان کی بھائی ہیں چند باتوں میں اختلاف ہے اگر چند باتوں کو آپ چھوڑ دیں ترک کر دیں تو ہم آپ نہیں بنیں گے اسے پہلی بات پہتی ہے عظام الدین سے جو کام کر رہے ہیں اس عظام الدین کے کام کو ختم کر دیں مفتی صاحب نے کہا تبلیغ اسلام کا حق ہے تبلیغ اسلام کا حق ہے جب تک اسلام رہے گا تبلیغ رہے گی جب تک تبلیغ رہے گی یہ عظام الدین باقی ذہنی ہے ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ایک بڑے شیخ ہے جدہ کی رشی بلائے عظام الدین میں تو عظام الدین کے ماحول میں رہ کر یہ وہاں کے پرانوں سے اپنے تاثرات کو پیش کیا ہے کہ میں عظام الدین کی چار دیواری میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آب زمزم میں شراب ہو رہا آب زمزم میں شراب ہو رہا نظام الدین جب آیا ہے تو نظام الدین کی چار دیواری کو نظام الدین کی دیوار کو بوسا لے رہا لوگ نے کہا کیا حجر اسورد ہے کیا بیدلہ ہے کہاں بچپن سے تمنا تھی نظام الدین آنے کی بچپن سے میں نے بیسے جمع کرنا شروع کر دیئے اور اللہ نے آج وہ دن مجھے دکھایا ہے کہ نظام الدین آیا ہوں تو نظام الدین کہنے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں بیدلہ جاؤں کہ نظام الدین جاؤں اللہ نے میرے دل میں بٹ ڈالی تو میں نظام الدین آیا ہے تو میرے دل میں جو اہمیت ہے جو حظمت ہے نظام الدین ہے اب Рاج عبداللہ صاحب فرماتے ہیں جو نظام الدین نہیں گیا ہے اپنے آپ کو کام کرنے والا نظر ملکوں میں یوروپ کے ممالک میں امریکہ کے ممالک میں حاجی صاحب نے تشکیل جہاں پانچ ماہ چار ماہ کی کی ہے وہی تشکیل حاجی صاحب نے نظام الدین دیگی بدلا نظام الدین بولیا نظام الدین بولیا حاجی صاحب فرماتے ہیں تو نظام الدین کے معقول میں صرف سانسے لوگ ہیں تمہاری سانسوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری ایمان میں بڑھتنے کی پہلے ہیں وہاں سانس لینا بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے جہاں سانس لینا ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے اور جو اس نظام الدین کی چار دیواری میں ہوں گزرگوں کی صحبت میں رہ کر اور ان آمان میں آمان اتامت میں شریک ہو کر جن آمان کے اثرات پورے آدم پر پڑھ رہا ایک بچہ کا نظام الدین میں حضر مولیسو صاحب دالے کے زمانے میں پڑھ رہا تھا غلطی سے نادانی میں بچہ تھا کسی کی کوئی بڑی اٹھا لیا ہے کچھ لوگ اس کو پکڑ کے لائے حضر مولیسو صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نگر آئے حضرت اس نے چوری کی ہے اور چوری اس نے ثابت ہوئی آپ اس کا اخراج کر دیں حضرت نے فرمایا تھا تم اس کا اخراج کر کے اس کو ڈاکو بران چاہتے ہیں اگر اس نے چوری نظام الدین میں کی ہے تو توبہ بھی یہی کریں اگر یہاں توبہ نہیں کیا تو دنیا میں کہیں توبہ نہیں حضرت مولیسو صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا کا کبابی شرابی ہمارے یہاں کے بس سکتا ہے ہمارے یہاں کا بگلہ دنیا میں پہی نہیں بس سکتا بنے کیلئے نظام الدین میں ایک ساتھی کو بخارہ بیمار ہوگا تو گھر جانے کا راضہ کر دیں حضرت نے فرمایا اس ساتھی سے کہو یہی رہے نظام الدین کی چاہدیواری میں رہے اگر یہ گھر چلا گیا تو چونکہ بیماری کی حالت میں اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آئے گی اگر نظام الدین کی قیام میں اگر نظام الدین میں رہا بخار کی حالت میں بیماری کی حالت میں تو اللہ کی رحمت نظام الدین پر آئے گی اور جو چھوٹی نظام الدین کو آتی ہے سائے علم کو تقسمتی آتی ہے حضرت مولیسو صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بھاری کر کے وقت زیادہ کر کے لیکن قیام کی نیت سے حضرت مولیسو صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم خصوصاً گجرات اور اہلے جنوب والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہر تین مہنے میں نہیں آو گے تو ہماری باتیں نہیں کہو گے اپنی اپنی بات چلا ہو گے جو ہمارے پاس آئے گا ہماری کہے گا جو ہمارے پاس نہیں آئے گا وہ ہماری نہیں کہے گا اپنی کہے گا حضرت فرماتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے نظام دین حرم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو میری مسجد نظام دین آئے وہ ہدایت کے مغیر واپس نہیں نظام دین میں آنے والوں کو ہدایت ضرور بھی لے ہدایت کی محنت نظام دین سے ہے سارے آدم کو نظام دین سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے سارے آدم کو حضرت محمد اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں پرانوں کو نظام دین میں مقیمین کو جمع کر کے فرمایا تھا 1965 کے رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس تعاوض کی ببارک محنت کو اس ترجمین اور نظام دین کی چاہر دیواری سے مبارک جاندوں ساری فرمایا ہے اس محنت کے ذریعے سے اس چاہر دیواری کے ذریعے سے دنیا وعدوں کو ہدایت ملے چاہنا ملے لیکن میں اس سب اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے کے جانا ہوں اس چاہر دیواری سے ہندوستان کے بچے بچوں کو ضرور ہدایت ملے گی انشاء جب تک ہندوستان کے بچوں کو ہدایت نہیں ملے گی جب تک وہ چاہر دیواری اسی جنہ باقی نہیں چاہر دیواری اسی طرح آزادی کے بات ہندوستان کے مسلمان بہت سہم گئے تھے بہت ڈر گئے تھے بہت خائف ہو گئے تھے مسلمان کا سر اٹھانا بہت مشکل ہو گیا بڑے ذمہ دار نظام الدین کے حضر مہنہ یعقور صاحب نے فرمایا قرآنوں میں آزادی کے بعد خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمان نے جو اثر اٹھایا اس چاہر دیواری کی وجہ سے اٹھایا اس چاہر دیواری کی وجہ سے اٹھایا اس چاہر دیواری جو لگے ہم تعلیق کا کام نہیں پسکتے ہیں اس چاہر دیواری کو سامنے کیے بگے نظام الدین کو سامنے رکھتے بیٹر نظام الدین سے نماز بیت اللہ کو سامنے رکھتے نماز نہیں پسکتے ویسے تبلیغ والے کام کرنے والے تبلیغ کا کام نظام الدین کو سامنے رکھتے تبلیغ کا کام نہیں کسکتا نظام الدین ہے اس کا ہر بر عالمی ہے اس میں جو بھی عمل ہوتا ہے چونکہ وہ ساری ہمارے نبی عالمی یہ عمت عالمی یہ کام عالمی نبی کی کتاب عالمی اور یہ دعوت کا کام بھی عالمی اور ہمارا مرکز بھی عالمی سوارے دنیا کا مرکز سعودی عربیہ میں ایک جمعہ مولا جمشی صاحب کی کام کر رہی تھی وہاں کے ایک شیخ سے ملاقات کے لئے گئے تو شیخ سے تاروخ ہوا کہاں سے آئے ہندوستان سے آؤ ایک سا کام کرتے ہوگا دعوت کی محنت سے تبلیغ کی محنت سے وقت لگانے کے لئے آئیں بڑے شیخ نے سوار کیا کیا تمہارے ہیں دو باتیں ہیں کیا تمہارے ہیں کوئی ایسا مرکز ہے جس سے سارے دنیاں چڑھیں گئے کہ اللہ کا فل ہے ہمارا نظامتین مرکز ہے جس سے سارا عالم بڑا ہوا اور دوسری بات کروائی کیا تمہارا کام مشورے سے ہوتا کہتا کا فضل ہے ہمارا اعلان سے لکھا سارے بیان تک اور سارے صفائی سے لکھا سارا کام مشورے سے ہوتا ہے بڑے شیخ نے کہا جس تنظیم میں جس محنت میں دو بات پائی جائے گی یہ تنظیم میں محنت قیامت تک باقی رہا ہے حرم عیسو صاحب رامت اللہ علیہ کے رمانہ شروع باتا مہا علیہ صاحب رامت اللہ علیہ کے رمانہ آخری تھا بیرامتین میں خانے کے لئے خانے کے لئے سامن ختم ہو گیا یہاں تک کی آٹا بھی ختم ہو گیا تھوڑا سا آٹا تھا اس کو پروش کر بڑا عیسو صاحب رامت اللہ علیہ نے چھوٹی سی لوئی بنائی چھوٹی سی پیڑا بنایا اور مہمان بہت تھا مہمان کی آمد بہت تھی اور روٹی کا انتظام نہیں حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا حضرت علیہ صاحب رامت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا یوسف رو رہا ہے اپنے مرکہ اپنے مجرے میں گئے جہاں اس وقت حضرت علیہ صاحب مشورہ کرتے ہیں اپنے مجرے میں گئے اور مجرے میں کچھ دیر اللہ سے راز و نحاس کی بات کیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر آئے تھا بیٹا یوسف آج کے بعد قیامت تک نظام الدین میں فاقہ نہیں آئے قیامت تک نظام الدین میں فاقہ نہیں آئے کوئی کہنے سکتا اس لئے سارا عالم امبر کے نظام الدین آ رہا ہے ابھی ہمارے بڑے بزرد نظام الدین کی بڑے ذمہ دار اس سے ملقات کیا ابھی نظام الدین کی حاضری میں کہنے لگے نظام الدین میں پوری زندگی لگا لیا کہنے لگے جب سے نظام الدین مرکز بنا ہے جب سے جتنا مجمع دو سال پہلے تک آیا تھا اتنا مجمع جانے دو سال میں بیش کر پورا کر دیا جتنا مجمع جتنا عملہ جتنا مجموعہ نظام الدین کی ابتداز سے دو سال پہلے تک آیا تھا اللہ نے اس سارے مجمع کے برابر یا مجمع سے زیادہ دو سال میں مجمع بھیج کر آگے فرمایا جتنا ان حضرت جی کو تکلیف پہنچائے گئی ہے اتنا کسی حضرت جی کو تکلیف نہیں پہنچائے گئی آگے فرمایا خدا کی قسم جتنا ان حضرت جی کا استقبال ہوگا کسی کا استقبال نہیں پہتا ہے انڈونیشیا میں پلین رنوے پہ مجمع رنوے پہ مجمع رنوے پہ مجمع رنوے پہ مجمع رنوے پہ استقبال اللہ نے نظام الدین کو قبول فرمایا ہے اس لئے نظام الدین جانے والوں کی دلوں میں کبھی بھی ایک بلو بزر فرمانے لگے میں نظام الدین جس دن آیا قیام کی نیت سے تو مجھے قرآن ساتھی نظام الدین کے انہیں تروازے بروب لیا کہا ملی صاحب روح جاؤ پہلے ریعت بناؤ پہلے دل کو صاف کرو مزرگوں کے بارے اس خاندان کے بارے میں دل کو صاف کر کے نظام الدین نے قیام کی نیت سے ان مزرگوں کے بارے میں اس خاندان کا خدا کی قسم قیابت تک آنے والوں انسانوں پر اتنا بڑا حسان ہے سارے دنیا کے انسان مل کر اس خاندان کا حسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کام کہاں سے ملتے دعوت کا قرام نظام الدین کے بغیرہ دورہ ہے جیسے نماز کے بغیر اسلام دورہ ہے ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے ہمارا حصہ اس قام نظام الدین کی وجہ سے ہے ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے ہم اس صداد اسلام میں نماز کی وجہ سے ہیں ہم اس صداد کپنے نظام الدین کی وجہ سے ہے اس لئے پورا عاملہ پورے دنیا کے لوگ پوری شورا ہندوستان میں لوگ دین سیکھنے کیلئے ہیں ایک نوم مسلم پادری امریکہ سے آیا رحمتین میں آیا اس نے آکر ہندوستان کے مسلمانوں بلال برا اے ہندوستان کے مسلمانوں ہمیں دیکھو ہم مسلمان نہیں تھے ہم عیسائیت بذہب کی تبلیغ کر رہے تھے اور سودان سے لے کر اور ایران تر مورا اور انڈونیشیا اور ملیشیا اور ملکوں میں جا کر اسلام عیسائیت کی تبلیغ کیا اللہ نے ہم اسلام سے نوازا اب ہندوستان آئے دن سیکھنے کے لئے اگر تم اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ ہم دیسوں سے کام دے گا اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وَيَسْتَبْتِلْ قَوْمَنْ غَيْرَبُمْ ہمیں دیتوں وَيَسْتَبْتِلْ قَوْمَنْ غَيْرَبُمْ کا جیتا جاگتا سیمپل ہوں اگر تم کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسے بولا ہے اس لئے سرہ برابر نہیں سرہ برابر نہیں جیسے اہلِ مدینہ کے بارے میں اہلِ مکہ کے بارے میں سرہ برابر نہیں اگر مدینہ میں کسی کو دہی کھٹی لگ رہی تو مدینہ خالی کر دی وہاں درنی کے بارے ہیں اس سرزبین کو اللہ نے قبول فرمایا قربائیوں کی برکت سے وہاں والوں کے بارے میں برا کہنا برا سوچنا ابھی اجتماع تنا بڑا علی شاہ ناندہ نے اجتماع کرایا پہلی مجلس حضرت جیبونہ صاحب کی پہلی مجلس قرآنوں کی ہوئی اس میں کئی سو لوگوں نے پرشاہ لکھ کر توبہ کیا کہ آج تک آپ کے بارے میں برجمانیاں تھی ہمارے بڑے خیالات کہ آپ کو برا ہولا تھا آج آپ سے معافی معافی تے خاندان کے بارے میں یہ یہ خاندان صحابہ کو لکھنے والے صحابہ کو پڑنے والے صحابہ کو جاننے والے صحابہ کو کہنے والے صحابہ جو بچپن میں ہی محمدambul'sala اگر کسی کو صحابہ کا بچہ دیکھنا تو صاحب کو دیکھ لو بونا اضاعت صرف بچپن میں تقلیم کا مجدد پیدا ہوگی سب بوجھے ساری چیز بھولیں اللہ ہم سب کو باب فرماتے ہیں انشاءاللہ ہر دعاوں میں اسلام الدین اور اسلام الدین کی اس خاندان والے اور اسلام الدین کے مقیمہیں کو انشاءاللہ ہر دعاوں میں شامل کریں گے اس کے لئے ملکوں سے تقاضے وقت کھڑا ہے اور بھی تقاضے ہیں ملکوں سے بہت سارے تقاضے آتے ہیں نظام الدین کے لئے جماعتیں آتی ہیں شورہ والے آتے ہیں اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے حاسدین کی حسن سے بچائے اپنے صبح مہراج اور صبح مہراج میں پونہ ہمارے مونا فرماتے تھے ہمارا پونہ جنب کا پونہ ہے اللہ کا فضل ہے بڑوں کی باتیں ہیں اللہ نے بڑوں ہمارے ذمہ دار بھی وہ نہیں کی رہے اللہ کا فضل ہے ترے بھی اور ہیں بھی مدربوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس لوگوں کو اچھا گمہ کرتا ہے کہ پونہ کے اچھے اچھے لوگ پونہ کے سترہ اٹھارا جماعتیں ماشاءاللہ ایک دل بودھ کے مشورے میں سترہ اٹھارا جماعتیں بند کر اور رخ مل گیا اور ملکوں میں مدربوں نے دل سے دوا دی کہ ساری جماعتیں لاکھ لاکھ سے اوپر رہے دو لاکھ ایک لاکھ بھی جماعتیں اللہ کا فضل ہے اب لوگوں کے اندر لاکھ دو لاکھ لے کر نکلنے کا جزہ پیدا ہو رہا ہے اس لئے ہوئے اس پیدار والے ساتھی جو اب تک نظام الدین نہیں گئے اگریسی دانے حربی دانے پورانے پورانے مجلس آتی ہیں جن کی ابھی حضیٰ جی بونہ ساتھ صاحب نے پچھلے ہفتے نظام الدین کے مشرم فرمایا ایک موطد با طبقہ چھے چھے مہینہ نظام الدین دیا 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 آگے فرمایا ہے مشرے میں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ صوبے کے ساتھیوں کو نامزت لے گا ایک موقع پہ ہماری صوبے مہاراج کی حاضری کیا کیا سناوں بہت ہوتھوڑا ہے صوبے مہاراج کی حاضری میں حضیٰ جی بونہ ساتھ صاحب نے حیاتو صحابہ بھرنایا تھا ایسے ایسے پیارے پیارے لوگ ہیں صوبوں کے اندر جس کو دیکھ کر موہ میں پانی آ رہا ہے کہ دمنہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ یہی رہت آئے ہیں اگر ان کے صوبے کے تقاضے نہ ہوتے ہیں تو ان کو یہی روک لیتا ایسے ساتھ ہماری صوبے والوں کو دیکھ کر کہا ہماری صوبے والوں مہاراج کی حاضری کہا ایسے صوبے ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر موہ میں پانی آ رہا ہے اللہ ابھی کہا کہ جو اعتماد اور جو استعداد صوبے مہاراج کے ہیں ابھی کہا کہ اگر ہم ہندوستان میں اگر آرینی اجتماع کریں تو اس کے لئے مہاراجتہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے استعداد پھر کہا جو اس پر بال آگے فرمایا جو خوشی اور جو بشاشر مجھ کو صوبے مہاراج کے اور انگامات اجتماع میں حاصل ہوئی خدا کی قسم دنیا کے کیشی اجتماع میں نہیں ہے آگے فرمایا جو بشارت ہیں اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہیں اس اجتماع کے ایام میں اجتماع سے پہلے اور بار ہوئی وہ کسی صوبے کے کسی ملک کے کسی اجتماع میں اتنی بشارتیں نہیں ہیں اس کے لئے تک اور انشاءاللہ گناہ رشیہ ہے کہ بھئی ہمارے سامنے اپریل ہے مئی ہے جون ہے جولائی ہے چار مہنے کے تقارے سے کم سے کم تین ساتھ ہی ہے ایک انگریزی تھا ایک عربی دا ایک قرآن ساتھ اب جارہ کڑھو کے بدلہ اس کے لئے کون کوتے ہیں اپریل ہے اپریل ہے انگریزی دا عربی دا ذرا سو سمجھو سوچو سمجھو دل سے دل سے پوچھو دل میں بات دل سے پوچھو سوال کرو یہ تقضی ہے عالم کا تقضی ہے وہاں کا جھاڑو بارنے والا بھی عالم کی بہنت میں شریف ہے وہاں کا بیان کرنے والا وہاں کا استقبال کر رہا ہے وہاں کا استقبال کر رہا ہے اب کھڑو جا ماشاء اللہ اپریل سے انگریزی دا کھڑو جا ماشاء اللہ انگریزی دا عربی دا انگریزی دا اور پورانے ساتھ تین تین ساتھوں کے تشکر کرنا دیکھو ہلکے والے اپس ہیں بہت اچھا ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ عملہ ہے انگریزی دا اب انتری جماعتیں پری ہیں بحیرون کی اللہ کا فضل ہے ہر جماعت میں چار اگرے دی تھا پانچ انگرے دی تھا چھے انگرے دی تھا ہر جماعت میں دو اگرے دی تھا تین اگرے دی تھا ایک اگرے دی ایسی جماعت مضموط بڑی ہے کونہ کی جو کھڑو جا ماشاء